حسبابل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے راکھر اسرار میرے نزدیک یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی شائع ایسی نہیں ہے کہ جو قباہت والی ہو وہی جو عمر بالمعروف نہیں انگلکت کا ادارہ جو ہے اول تو نورمال ادارہ ہمارے ہاں عدالتیں ہیں پولیس ہے یہ ہے وہ ہے معاملات کا اس کا کانٹنٹ کیا ہے کیا اس میں بیان کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک ایڈیشنر ادارہ قائم کیا گیا ہے جیسے ہمارے ہاں محتصف کا ادارہ ہے مرکزی بہتصف ہے اس کے علاوہ ایک اور ادارہ قائم کیا جائے یہ اصل میں سعودی عرب کے اندر ایک محکمہ ہوتا تھا حیت العمر بالمعروف والنہی انگلکر یہ اس کا چربہ ہے ابھی بھی ہے غالبان وہ ہے لیکن اب بالکل غیر مؤثر ہو چکا پہلے اس کی حیثیت تھی ابھی کافی انیکٹیو ہے وہ اب انیکٹیو ہے دو ذہن لوگوں کے بہت بدل گئے ہیں اسی طرح کا ادارہ کنا چاہتے ہیں باقی چونکہ پہلے آپ نے نہیں بتایا تھا تو میں اس کا مطالعہ کر کے تو نہیں آیا ہوں لیکن یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا ادارہ بنانا میرے نظیم نہ خلاف عقل ہے نہ خلاف قانون ہے البتہ اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس شخص کو آپ آنڈی سپورٹ ادھارٹیو دے رہے ہیں کیا اس کو یہ حق ہے کہ فیصلہ کریں کہ یہ بنکر ہے یہ غلط ہے ایک سپاہی ہے ایک اور اس سے اوپر کا افسر ہے وہ تیہ کرتا ہے کہ یہ بنکر ہے اس کو میں نے روکنا طاقت سے روکنا آپ اس کے لیجسلیشن کی اس کی لیجسلیشن کے تحت اس کو نافذ کیا ہے یعنی پہلے ہماری جو مقنن نہ ہے نہیں مطلق صوبائی بھی ہو سکتی ہے صوبائی جو ہے کوئی ایسے اصول ہو سکتے ہیں صوبائی جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں جو بھی پروینشل آٹانومی ہے اس کو بطور استعمال کرتے ہیں فرض کیجئے کہ یہ تو خیر اعلان برات کرتے ہیں طالبان نہیں ہیں لیکن ایم ایم اے اگر فیصلہ کرتی ہے کہ کسی عورت کا کھلے چہرے کے ساتھ بازار میں آدھا سڑپ پر آنا جائز نہیں قانون بنا گئے جیسے سعودی عرب میں جی ہاں وہاں اتنا بڑا ملک ہے دنیا کا اور اس وقت بہت متمدن بھی ہو چکا ہے بہت اونچا جا چکا ہے تعلیم کا لیول بہت اونچا ہے ہم سے تو ہزار گناہ بہتر ہے وہاں پر وہ قانون ابھی تک چل رہا ہے گھر کے اندر چاہے آپ نے کریں پہنے انہیں کوئی اخلاص نہیں ہے گھروں کے اندر آپ لباس پہنے اگر آپ کے لباس ساتھر ہو نہ ہو لیکن گورنمنٹ باہر جا ہے باہر جا آگے تو وہ اب آیا لینے ہوگی وہ لازمی ہے حجابیس اب یہ حزبہ بل کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کیا ہے یہ کیا اس کی حیثیت ہے جی میں پھر بڑے عدب کے ساتھ اس میں اختلاف کی جسارت کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ دیکھیں آپ خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ وہ لازمی ہے یہ میں ارز کر رہا ہوں عمر بالمعروف اور نیل منکردین کے اندر موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ جس بفوب میں قرآن نے یہ استعبال کیا دنیا کی ساری حکومتیں کام کرتی ہیں وہ اچھی باتوں کی تلقین بھی کرتی ہیں اپنے لحاظ سے اور بری باتوں سے روکتی بھی ہیں آپ رشوت سے روکتی ہیں آپ ملاوٹ سے روکتے ہیں نافذ بھی کرتی ہیں منکرات کے معاملے جی میں ارز کر رہا ہوں دیکھئے بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کچھ مسلمات ہر جگہ ہوتے ہیں اب جمہوریت ساری دنیا نے اپنا لی ہے تو آپ کہیں گے کہ ہمارے ہاں نہیں ہونی چاہیے دنیا بھر میں یہ بات مسلمہ طور پر مانی جاتی ہے کہ جو برائیاں ہیں جرم کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں وہ منکرات ہیں جن کو قوت سے مٹایا جاتا ہے رشوت کو مٹایا جائے گا ملاوٹ کو ختم کیا جائے گا بددیانتی کے خلاف آپ اقدام کریں گے اس وجہ سے یہ میں نہیں ارز کر رہا کہ اس میں حکومت کو کوئی اختیار منکرات کے خلاف نہیں ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں تبلیغ و تلقین کا طریقہ ہی صحیح ہوگا ان کے لیے قرآن مجید نے جو حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق جمعہ کے ممبر کو عمراء کے لیے خاص کر دیا ہے عرباب حل وقت کے لیے خاص کر دیا ہے وہ آئیں وہاں پہ اور تبلیغ و تلقین کریں سرد کی حکومت کو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ خلافت راشدہ کی اس روایت کو بحال کرتی جمعہ کے ممبر کو ان معلومیوں سے چینہ جاتا اور ریاست کو لٹایا جاتا حکمران وہاں جاتے اور وہاں جا کے تبلیغ تلقین کرتے اس کے بعد آپ کی پولیس موجود ہے پولیس میں بہت سی چیزیں ہیں جو قابل دستاندازی پولیس ہیں آپ پولیس ایکٹ کو پڑھئے اس میں بے شمار چیزیں ہیں جن میں پولیس اقدام کرتی ہے آپ محسوس کرتے تھے ڈاکسہ نے ملکل صحیح فرمایا آپ محسوس کرتے تھے کہ کچھ منقرات ایسے ہیں جن کو پولیس کی جورسڈکشن میں آنا چاہیے تو آپ اسمبلی میں اس میں ایکٹ پاس کریں اس کو پولیس کی جورسڈکشن میں دے دیں اس کے لیے الگ ایک پیرالل نظام بنانے کیا ضرورت ہے اور اس ابحام کے ساتھ کہ اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ محتسب اسلام کے اخلاقی اقدار کی حفاظت کرے گا اور یہ اس کے بارے میں اقدام کرے گا اور اس کی ایک حسبہ فورس ہوگی اور وہ اس کے اشاروں کے اوپر لوگوں کے معاملات میں مداخلت کرے گی اور پھر اس کو قانونی اختیارات دیتے ہیں پھر اس کے اقدامات کو عدالت سے بالاتر قرار دیتے ہیں میں نے اس کا لفظ لفظ پڑھا ہے وہ ایک بلکل بیمانی بل ہے کوئی اس کی حقیقت یعنی وہ سارے کام جو وہ کرنا چاہتے ہیں اچھا پھر اس میں اتنی ڈوپلیکیشن ہے یعنی رشوت کے انصداد کا ایک پورا ادارہ موجود ہے ہمارے ہاں محتسب کے بارے میں بھی بہت اس معاملے میں لوگوں غلط فہمی ہیں دیکھئے محتسب کے ادارے کا جو اصل کام وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو قوانین بن گئے ہیں ان کے مطابق جو مہت میں کام کر رہے ہیں ان میں اگر کوئی بدنوانی یا اس قانون کے خلاف برزی ہوتی ہے تو آپ محتسب کے پاس جاتے ہیں آپ ایک بالکل متوازی نظام کھڑا کر دیتے ہیں میرے نزدیک یہ اسلام کے حق میں مفید نہیں ہوگا یہ سوسائیٹی کے حق میں مفید نہیں ہوگا آپ اس کی فیور میں نہیں ہیں یعنی ملکتا یہ ہے کہ آپ کو اصول طور پر تو اس کام پہ اتراز نہیں ہے لیکن اس طریقے پر میرے نزدیک وہ کام پہلے سے ہو رہا ہے دو ادارے موجود ہیں ایک اللہ کا قائم کردہ ادارہ مسجد موجود ہے جمعہ کا ممبر موجود ہے تبلیغ تلقین کرنی ہے تو آئیے اور اس ممبر پر کھڑے ہوں اور جس طرح خلفاء راشدین اور بعد کے حکمران خطبہ دیتے ہیں دیں اور لوگوں کو تبلیغ تلقین کرنے ہیں انہوں نے اگر یہ قانون منظور کر لیا ہے امروہم شورہ بینوہم سے تو اب آپ کو اس سے کیا اختلاف ہے یہی بات یہ ہے کہ میں نے بہت تفاہی ارز کیا ہے کہ امروہم شورہ بینوہم کی بنیاد پر ان کو قانون بنانے کا حق ہے مجھے اختلاف کرنے کا حق ہے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ قانون غلط قانون ہے اس قانون سے صرف انارکی پیدا ہوگی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے اگر ایک قانون اور مرضور کر لیتے ہیں کہ خواتین لازمان برکہ پینے اور مرد لازمان داڑیاں رکھیں تو آپ کے حصول کی روشتہ وہ یہ کرنے میں بھی حق بجانے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ان کے اس حق میں تو کوئی مداخلت نہیں کر سکتا لیکن مجھے اختلاف کا حق تو ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ کام ہے کہ جو آپ کو تبلیغ تلقین سے کرنا چاہیے اس میں آپ قانون نہیں بنا سکتے میرا نکتہ میں بنا سکتے ہیں بلکل بنا سکتے ہیں آپ کے رئے زبردستی کچھ نہیں کروائے جا سکتے ہیں صرف دو اجابی ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا داڑی سنت ہے آیا سنت کے معقدہ ہے بہت سے حضرات کے ندیق واجب ہے اور یہ وہ شئے ہے کہ جو گویا کہ انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہے کہ اس شخص کا کس سے نعلق ہے کس کلچر سے متعلق ہے بہت لوگ کے تو داڑی آتی نہیں ہے پلس والے پکڑ لیں گے اس راستے ہیں وہ بچارہ میڈیکل سرٹیفیکٹ لے کے گھومیں مجموعی طور پر یہ داڑی ہے اور یہ سنت موقعہ سب کے نسلیق ہے بلکہ بعض علماء اس سے واجب کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے داڑی مونی جا سکتی تو رکھی بھی نہیں جا سکتی رکھنے پہ اطراز نہیں یہ جرم بن جائے گا نہ رکھنا اگر یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرتی تو ہو جائے گا وہ تو خود مانتے ہیں یا تو یہ کہ یہ منکر ہے یہ شریعت کے خلاف ہے پہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہے آپ خود مانتے ہیں کہ شریعت کے دائرے کے اندر اندر قانون سازی ہو سکتے ہیں تاڑی مانتے ہیں آپ خود مانتے ہیں آپ خود مانتے ہیں آپ کے دائر کے اندر چھству